موسیقی 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 کی جاتی اور تمام سٹیک ہورڈز بیٹھ کر بات کرتے تو شاید یہ منظر نہ ہوتا تمام بنیادی طور کے اوپر اب ایک جانب ہم نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس کے ایک میں ترمیم کر کے امپاور کیا ہے سات مردم شماریک نتائج کو منظور کیا اور کہا کہ ہلکا بندیوں ہونی چاہی ہیں الیکشن کمیشن اپنے منڈٹ کے مطابق تیس نومبر کی جو ریوائز ڈیٹ تھی ہلکا بندیوں سے متعلق وہ جاری کر چکے ہیں دوسری جانب صدر مملکت ہے جن کی بھرپور کوشش ہے کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے اور نوے دن کے اندر الیکشن ہونی چاہیے اب یہ ضروری تھا جب صدر مملکت نے خط لکھا تھا تو چیف الیکشن کمیشنر ایک دل بڑا کرتے وزرڈ کرتے وانے صدر وہاں بیٹھتے وہاں بیٹھ کے تمام معاملات کو ڈسکس کرتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی اب ایک جانب الیکشن کمیشن اپاکستان ایک سخت آہ سٹینڈ لے چکا ہے کہ ملاقات بھی نہیں کرنی مشاورت بھی نہیں کرنی جو ہم نے شیڈول دیا اس کے مطابق معاملات ہوں گے جو کہ ہوں گے جو کہ فروری سے پہلے ہوتے مشکل دکھائی دی رہے ہیں دوسری جانب صدر مملکت نے دو مرتبہ وفاقی وزیر قانون سے ملاقات ان کی ہوئی ہے مشاورت کی ہے وزارت قانون کو بھی انہوں نے خط بھیجا تھا چیف الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی اس کے بعد دو پارٹیاں جس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف شامل ہے جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے ان دونوں جماعتوں نے بھرپور طریقے سے واز اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے روز کے اندر الیکشن کروائے عوام بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کا الیکشن ہونے چاہیے دیکھیں ابھی جو شروع میں آپ نے سوال کے شروع میں انڈیا ہے کہ آپ نے اگزیمپل دی دنیا کا کوئی بھی ملکو جہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے پھر وہاں سے معاملات کی بہتر رہنے کا سفر شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں انفارشنیٹلی پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور ہم سٹیبل ہونے جانے بڑھ نہیں پا رہے اور پھر ایسے ہی ہوگا جو چیزیں آپ کی ہونی تھی پاسٹ کے اندر وہ نہیں ہو پائیں آپ کے جو ترقی کے development پروجیکٹس تھے وہ متاثر ہوئے اس کے بعد آپ کا ہر ایک شعبہ متاثر ہو چکا ہے ان حالات کے اندر ضروری تھا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر ہے بیٹھ کے معاملات کو تیہ کرتے اور ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ صدر مملکت آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لازمی وہ ایک تاریخ دیں گے کس کے مطابق الیکشن اور جو کہ نوے دن کے اندر ہونے چاہیے دوسری جانب معاملہ وہی ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہلکا بندیاں اور اس کے بعد جو اس کا پروسس ہے اعتراضات آئیں گے پھر اپنی حتمی ووٹر لسٹیں جاری کریں گے اور پھر جا کے الیکشن کی راستہ ہموار ہوگا وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو یہ دوبارہ ایک ایک آئینی بہران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں دوبارہ کینی کے ایک فضاء پیدا ہوگی معاملہ دوبارہ سپریم کٹا پاکستان میں جائے گا اور لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ نوے دن کے اندر حل ہو پائے اس کے لئے ضروری تھا کہ تمام سٹیکھولڈر مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالتے درمیان کا حل کا بندیاں گا چودہ دسمبر کی بجائے تیس نومبر تک ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پندرہ بیس دن مزید پہلے بھی مکمل کی ہے جو کہ اس پروسس کو کیا جا سکتا ہے ایک ماہ مزید پہلے اس پروسس کو مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام پولٹیکل سٹیکھولڈرز الیکٹین کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت ایک پیج پر ہوں جو کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے تو یہ ایک سٹویشن ہے جو کہ مزید بگڑتی ہوئی ضرور دکھائی دے رہی ہے جب صدر مملکت تاریخ دیں گے تو یقینی طور پر اس کے پر پھر بہت سے سوالات اٹھے گے کہ یہ وہ تاریخ ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہو چلے ٹھیک ہے میں فہیم سے بھی پوچھ لیتی ہوں کہ فہیم آپ کو صورتحال کیا لگتی ہے کیونکہ بظاہر تو ہمیں تمام سیسے جماعتیں نظر آ رہی ہیں کہ اب الیکشن کی طرف جاتی ہوئی ہے الیکشن کا کہتی ہوئی الیکشن کا مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی بھی کیا آپ کو لگتا ہے واقعی الیکشن چاہتی ہے نون لیگ بھی کیا واقعی الیکشن چاہتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر کو کس نے روکا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں دیکھیں جو اس وقت ملک کا سپریم کمانڈر ہے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے پا رہا تو پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ خود سمجھ لیں کہ کون انہیں روک رہا ہے انہیں روک رہا ہے پھر آپ کا اگلی بات ہے کہ پیپرز پارٹی پیپرز پارٹی کیا چاہتی ہے پیپرز پارٹی ویکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اس وقت ایک طرف جو ان کے خلاف آپریشن کی باتیں تھیں ان کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کو ایک بیانیاں دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے وہ مستقل اس بیانی کے اوپر بات کر کے اپنے والد بزرگوار جو ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد ہے چیپ ہے چیپ الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتماد ہے ان کے تمام ارکان پر اعتماد ہے اور ہم آئین کے مطابق الیکشن چاہتے ہیں اور آئین کے مطابق الیکشن سے پہلے ہلکا بندیاں ضروری ہیں تو پیپرز پارڈی تو بکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم میں بھی شامل رہنا چاہتی ہے اور دوسرے طرف جس طرح سے ماضی میں انہوں نے کیا تھا چیرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ وہ جو ہے اپنا بھی ایک گراؤنڈ رکھتی ہے تو سچوے بہت کلیر ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز اس وقت ایسی ہے جس کو جو ہے عوام نہ سمجھ رہے ہوں بہت کلیر پوزیشن ہے الیکشن کمیشن سے تمام سیاسی جماعتیں جا کر ملی ہیں اسٹیک ہولڈرز ملے ہیں سب نے اپنا اپنا نقطہ نظر وہاں رکھ دیا ہے اور اب اصل بات اگر ہم آئین کے مطابق بات کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے تو وہ بہت سادہ سا ہے کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونے تھے نگرا حکومت جو ہے وہ نوے دن کے لیے آئی تھی نوے دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن چونکہ جن اسٹیک ہولڈرز کا بھی سویل بٹی ذکر کر رہے تھے یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں مشترکہ مشترکہ مفادات کانسل میں موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک عدد سینسس کو منظور کیا ہے اب اس کے وہاں پر پھر آئین آجاتا ہے اور اب آئین یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو پہلے حلقہ بندیاں مکمل کرنی ہیں یہ حلقہ بندیاں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کے کوئی سیٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اگر سیٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تو آئین پھر کہتا کہ پہلے پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لیں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں آپ کو جو صرف آبادی میں تناسب جو بگڑا ہے شہری اور دہی آبادی کا اس کے مطابق آپ نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے سپنشستوں کی کراچی میں اگر پچھتر سن میں اگر پچھتر لاکھ کی آبادی بڑی ہے تو آپ نے کراچی میں دو سیٹیں اندونے سن سے نکال کر کراچی میں بڑھا دینی ہے صوبائی اسمبلی کی اور ایک قومی اسمبلی کے بڑھا دینی ہے تو یہ تو صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ٹائپ کی چیز ہے یہ ہو جانی چاہیے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو ہے ہلکہ بندیوں کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ کم کر دیا ہے اب اگر اس کے بعد اگر آپ دس نومبر سے شروع کریں تو مجھے تو فروری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ بات صرف سے صدر مملکت کو سمجھنے کی ہے کہ آئین جو ہے وہ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے بھی نہایت واضح ہے جب آپ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے اوپر تلے بیٹھے ہیں بالکل آپ کی پارٹی کے حساب سے آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے آپ کی جو پارٹی ایفلیشن ہے وہ اس وقت یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا گراب جو ہے وہ اوپر ہے اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو واضح اکسیت مل سکتی ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ اس وقت اگر آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہلکہ بندیوں کے معاملے کے اوپر کام نہیں کرنے دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئین کے مطابق چل رہا ہے الیکشن کمیشن اسے جو ہے آئین کے مطابق چلنا چاہیے ملک میں جو ہلکہ بندیوں کا ایک عمل ہے اسے مکمل کر لینا چاہیے جو ہمارے اس وقت صدر صاحب ہیں ویسی ان کی آئینی مدت تو ختم ہو چکی ہے اب ان کی حیثیت اگر ہم دیکھیں تو سمپل اس حد تک رہ جاتی ہے کہ وہ جو یہاں پہ کونسل جنرلز آئیں جو صفیر آئیں ان کی حصنات قبول کریں اور جو بھی ان کے پاس معاملات آئیں ان پر صرف سائن کریں بظاہر تو ان کے پاس اسا کوئی اختیار نہیں بچا کے وہ لیٹ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بیٹھ کر ایوان صدر میں اپنے باقے دن اس وقت تک گزارنے چاہیے جب تک جو ہے ملک میں انتقابات کے نتیجے میں کوئی نیا صدر جو ہے وہ نہیں آ جاتا سنا آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی طرح صدر بھی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں کیونکہ تاریخ دینا چاہیں تو تاریخ تو دے سکتے ہیں لیکن بظائی یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی پریشر میں ہے لیکن اگر پریشر ہے تو کس قسم کا پریشر ہے آپ کیا اس پر کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں نوم لیگ بھی پی ٹی آئے کی خلاف بولتی ہے لیکن اترہ تارہ صاحب نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ جی اگر اگلے آئینی مقررہ حد تک collection نہیں ہوتے دیٹ تک تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کنٹینر کے اوپر پیپلز پارٹی بھی ہو اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریکین صاحب بھی ہو اور وکٹ کے دونوں طرف تو میرا خیال establishment بھی کھیل رہی ہے کہ کہتی ہے کہ نیوٹرل ہے لیکن بظاہر ہمیں کسی بھی فیل سے اپنے عمل سے نیوٹرل نظر نہیں آتی ہے عدالت بھی کہتی ہے کہ جی ہم تو آئینی امور کے اوپر کام کر رہے ہیں ہمیں تو آئینی مسائل میں ہی الجھایا گیا پچھلے ایک سال میں لیکن سب کو پتا ہے کہ عدل جو ہے اس کا جھکاؤ کس طرف رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوال کے اوپر دو پہلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ صدر عارف علوی صاحب یہ بیان کیوں دے رہے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پہلی بات یہ بیان وہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کے جانے کے مود میں تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آٹھ ستمبر کے بعد اب ان کے ہاتھ پیر بن گئے ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے انہوں نے آٹھ ستمبر آنے سے پہلے طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور الیکشن کمیشن سے ملاقات کی درخواست کی لیکن الیکشن کمیشن اس کو خاطر میں نہیں لے کر آئی اور ان کو بڑا کلیر جواب دے دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کے اختیار ہے کہ ڈیٹ کپ اناؤنس ہونی ہے آپ کا نہیں ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے لیکن اب پی ٹی آئی نے ان کو دوبارہ خط لکھا اور ان سے کہا جی آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ الیکشن کی تاریخ کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں تو بحالت مجبوری اب صدرالوی صاحب کو یہ کرنا پڑا کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنز کے اوپر یہ سمجھیں وزارت قانون سے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ جو امینگمنٹ کی گئی ہیں الیکشن ڈیفارم ایک کے تھو اس کے بعد اب یہ واضح ہے کہ صدرالوی صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کال آؤٹ کے جائے اب کیا اخدمات ہونے چاہیے یا کیوں ضرورت پیش آئی دیکھیں اگر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو اس وقت سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہمارے کاملس نے کوڈ کیا کہ جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی وزیراعلا موجود تھے بلاول صاحب بھی موجود تھے دیگر پارٹیز بھی تھیں سب کا ایک نیوچل کنسنٹ تھا پھر اس کے بعد یہ بھی سب کو پتا تھا کہ جو ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے اس سے حلکوں میں فرق نہیں پڑنا صرف واؤنریز ڈیفائن ہونی ہے تو پھر اس میں کیا جواز رہ جاتا ہے کہ یہ جل سے جل نہ کر لیا جائے پھر الیکشن کمیشن نے آپ کو ملٹپل ڈیٹس دیں پہلے انہوں نے کہا ہم دسمبر میں کریں گے پھر انہوں نے دیکھا کہ پریشر بڑھا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نومبر میں کر لیں گے لیکن ابھی تک الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے اگر وہ کوئی کنفرم منت بھی بتا دیں کہ جی فیبری میں ہوگا یا جنوری میں ہوگا تو کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو I think الیکشن کمیشن کو بھی کوئی مضبوط سٹانس لینا چاہیے جو وہ نہیں لے رہا دوسرا ایک کنفیوزن موجود ہے اور وہ کنفیوزن یہ ہے کہ آیا انتخابات واقعی ہو پاتے ہیں یا نہیں ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی لیے نون لیگ اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوئے اور سپیشلی سینٹ سے پہلے نہیں ہوئے سینٹ انتخابات سے پہلے نہیں ہوئے تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ کر دے گا کیونکہ یہ بلاول صاحب کی گزشتہ رول کے بیان میں بالکل درست ہے کہ انتخابات سے جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماتے ہیں وہ ڈر رہی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ پریکٹیکل گراؤن میں واقعی وہ ڈر رہی ہیں یا نہیں ڈر رہی ہیں لیکن اگر پیپلز پارٹی کے چیرمن یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انسا وہ ووڈ بینک توڑ سکتی ہے لیکن اب اس پر سوال یہ ہے کہ جو انتخابات اس ملک میں کرواتے ہیں اور جو انتخابات میں جن پارٹیوں کو جتوا کے اختدار میں لے کے جاتے ہیں ان کی گوڈ بکس میں پی ٹی آئے ہے یا پھر نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری سٹرٹیجیز اگلی آنے والے اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ الیکشن کمیشن کوئی فائنل دیٹ نہ دے دے چاہے وہ مہینے کی ہو چاہے وہ ہفتوں کی ہو لیکن وہ کلائرٹی الیکشن کمیشن نے دے نی ہے صدر مملکت چاہے جو مرضی کرنے میرا خیال نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے اہلیں کسی بھی حوالے سے ٹھیک ہے پوائٹ آپ کا کلائر ہے آزم سب آپ اسے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اب انتخاب کو بیسکلی احتساب سے جوڑا جا رہا ہے اور بار بار اسی کی طرف جو ہے وہ اشارے بھی کیا جا رہا ہے نہ صرف مسلم لگنون کی طرف سے بلکہ بیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو کیا لگتا ہے آپ صدر کے پاس آپشن کیا واقعی اچھا میں اس قویشن سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں کہ ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ صدر کا انتخاب کیونکہ صدر کا اٹنیور مکمل ہو چکا ہے آگے انتخاب کیسے ہونا ہے اس کے لئے الیکٹرال کالج کی ضرورت ہے ابھی میرے ساتھیوں نے جو صدر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب تک صدر کا خدا نخواہ صاحب وہ پاگل نہیں ہو جاتا وہ رضائن نہیں دیتا وہ فوت نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک آپ اس کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس الیکٹرال کالج کمپلیٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا صدر سسٹین کرتا ہے وہی آگے چلتا ہے الیکٹرال کالج کمپلیٹ ہونے تک تو اس کے آئینی اختیارات میں کوئی قدغن نہیں آتی اس کے اختیارات وہ ہی رہتے ہیں جو بیسیت صدر لیکٹڈ صدر اس کے پاس تھے ٹھیک ٹھیک یہ اس میں فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فہیم آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے بظاہر الیکشن کے حوالے سے صدر کے پاس کیا آپشن نظر آتی ہے دیکھیں صدر صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب وہ صدر نہیں رہیں گے کیسے بچا سکتے ہیں اس وقت سے وہ اس کے بات کر لیتا ہوں اس میں میں نے نہیں کی صدر صاحب کا مسئلہ عارف الوی صاحب کا یہ ہے کہ جب وہ عوضے سے ہٹائے جائیں گے تو کئی کیسیز ایسے ہیں جو موں کھولے کھڑے ہیں ان کے لیے جن میں وہ باقاعدہ طور پر گرفتار ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بڑھ کے سائپر ہے اس کے علاوہ بھی کئی کیسیز ہیں جن میں جو ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کراچی میں پروپرٹی کے معاملات ہیں جو ان کے بیٹے بھی جس میں انوالف ہیں تو اس نوید کے ایک نہیں کئی کیسیز ہیں صدر صاحب اس وقت ڈیل کرنے کے موڈ میں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ دے دوں گا بس یوں دے دوں گا اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر انہیں الیکشن کی تاریخ دینے سے روکنا ہے تو ان کے ساتھ ڈیل کی جائے کہ جب وہ عوضے سے ہٹائے جائیں گے تو اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی دیکھیں جس وقت تک وہ صدر ہیں اس وقت تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی یہ آئین کہتا ہے اب انہیں جو ہے ایک سیف پیسج چاہیے اس سیف پیسج کے لیے صرف اور صرف اس وقت وہ اپنے لیے ایک ڈیل کرنے کی کوشش میں ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ڈیل ہو جائے گی الیکشن جا کے فروری میں ہی ہونے ہیں سنہ یہ میں آپ کو بتا جائیں اچھا ٹھیک ہے یہ بھی بریکنگ نیوز آ جا گئی آپ کی طرف سے سوہل صاحب سے سوہل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپشنز ہیں صدر کے پاس آپ کو بھی یہ لگتا ہے فہیم صاحب کی بات سے آپ اگری کر رہے ہیں جی بالکل ان کی بات سے اگری کر رہا ہوں اور اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے جیسے کہ سنہ نے بھی بات کی پاکستان طریقہ ان صاحب کی جانب سے ایک بزابتہ پریس لیز بھی جاری ہوئی تھی جسے ان سے پرزور مطالبہ کیا گیا تھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جب خط مسئلہ وہی ہے ایک انٹرپٹیشن کا ہے جیسا کہ ہم ہم یہ آپ کو سمجھنے کے لیے اس انگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آئینکندر واضح ہے جب اگر ایک آپ اگر ایک پنجاب اسمبلی ڈیزول ہو گئی مقررہ مدت سے پہلے تو آپ نے الیکشن کروانے تھے آئینکندر تو واضح طور پر درستہ سپیم کورٹ پاکستان نے فیصلہ بھی دیا لیکن پریکٹیکل اس کی امپلیکشن ایسی تھی کہ آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیئے آپ کو الٹیمیٹلی ویٹ کرنا پڑا یہاں تک بات کی گئی اگر پنجاب کے خیبر پختون کھا کے پہلے الیکشن ہو جائیں قوم اسمبلی کے بعد میں ہو تو وفاق کو وفاق کی وفاق کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اگرچہ کہ الیکشن آئینکھ پاکستان کے اندر پرویجن دھی کہ الیکشن ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود آرڈر کے باوجود نہ ہوئے کہ الیکشن ہوں گے تو بھی ایک وقت قومی سوائی اسمبلی کے پورے ملک میں ایک وقت ہی ہوں گے تو سب نے بیٹھ کے اس بات کو تسلیم کر لیا اب یہ جو کوئنٹ ہے یہ بھی پہلی دفعہ ایک ایسا سنیار جو سامنے آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک جانب قوم اسمبلی مکرم مدت سے کچھ دن پہلے تحلیل کی گئی نوے دن کا وقت مل گیا لیکن اس سے پہلے مردم شماری ہو چکی تھی اس کے نتائج کو سی سی نے منظور کر دیا اب اس کے اندر ہلکا بندیوں کا معاملہ آ گیا اگر جب سب جو ضرور جس چیز کی تھی سب بڑے تمام relevant stakeholders بیٹھتے تیہ کر لیتے کہ اگر نوے روز کے اندر کروانے ہیں تو ہلکا بندیوں کے لیے یہ strategy ہوگی تاکہ اس سے پہلے پہلے within two months ہلکا بندیوں کو process مکمل ٹھیک ہے لیکن ابھی تک تو جتنی ساری strategies ہیں وہ flop ہوتی دکھائی دے رہی ہیں سنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ election وقت پر ہوں گے اور فہیم بھی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ election فیبرری میں ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ہوں گے لیکن بلکل درست کہہ رہے ہیں سویل صاحب بھی اور فہیم بھی بلکل درست فرما رہے ہیں election کے لیے in any case ہمارے پاس فروری سے اوپر سے اوپر کا ٹائم نہیں ہے اور تمام political parties بھی اب زور لگائیں گی بلاول صاحب نے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی بیانیاں ضرور دیا ہے کہ political parties کو ڈر موجود ہے خوف موجود ہے اور بھلے موجود ہو لیکن election کے میدان میں ان کو اترنا پڑے گا کیونکہ اگر سینٹ انتخابات کے اوپر compromise کیا تو ان کے لیے بہت بڑا disaster ہو سکتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ سینٹ کیونکہ اس کے election ڈیو ہے فیبرری مارچ میں تو اس سے پہلے پہلے انتخابات میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد دیگر جو activities ہیں پھر اس کے بعد budget آنا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے اوپر ہم جا سکتے تو کم از کم نون لیگ اور پاکستان people's party اس پہ بزرد ہے لیکن اس میں ایک چیز بڑے دلچسپ ہے کہ پاکستان people's party جو ہی ایک نیا بیانیاں لے کے گھوم رہی ہے مارکٹ میں کہ جی نوے دن میں ہونے چاہیے تھے فیصل کری کنٹے صاحب شازیہ مری صاحبہ اور شیری رحمان صاحبہ کی جو press conferences ہوتی رہی میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی سب کو پتا تھا کہ سی سی آئی کے جو میٹنگ تھی اس میں وزیراعالہ سندھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے بلابت صاحب کی presence موجود تھی ان کی consent موجود تھی اس کے بعد یہ باتیں کرنا کیلئے نوے دن میں انتخابات آئینی تقاظہ ہے یہ آئینی تقاظہ اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا جب آپ اس کو اپروف کر رہے تھے اس وقت آپ نے اس کے پر decide کیوں نہیں کیا بلکل دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کافی تنقید کا اس کے بعد نشانہ بھی بنا رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاست سب کر رہے ہیں لیکن ننونی طور پر سب کو اس کیس کا اندازہ ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی کیا strength ہوگی علمیہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ابھی تک کوئی انتخابی بیانیاں نہیں ہیں وہ نون لیگ جو کہ سولہ ماہ حکومت کرتی رہی ہے اور اس کے ساتھ جی او آئی پہ پاکسان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتے رہیں مجھے کسی ایک پولٹیکل پارٹی کا بتا دیں جس کے پاک کوئی بیانیاں ہو سوائے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کے جو کہ نو ماہ میں انہوں نے کیا ان کے پاس کوئی ایک achievement نہیں ہے complete کرنے کے بعد اپنے تینیور کے جس سینریوں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے آرمی چیف کو تاجر برادری اور کمیونٹی سے بزنس کی ملنا پڑھ رہا ہے کہ جی میں آپ کے مسائل حل کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سولہ ماہ میں ہم نے کیا کیا وہ بھی ایک flop show تھا اور اس سے پہلے ساڑھے تین سال جو ہوتا رہا وہ بھی ایک flop show تھا تو کم از کم پولٹیکل پارٹیز کی اپنی پولٹیکل سٹرٹیجیز اتنی ہونی چاہیے کہ ان کو پتا ہو اور آرمی چیف نے اس کا بیڑا اٹھا ہے کہ معیشہ تب ٹھیک ہو کر رہے گی اور اس کے جو کی پوائنٹس تھے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ معیشہ تب کتنے دنوں تک ٹھیک ہو جاتی ہے پاکستان کے خیر ابھی مجھ کی طرف جانا ہے بریک سے واپس آنے کے بعد اگلا سوال چیف جسٹس کے حوالے سے ہم کریں گے آخری تقریب اور تقریب میں انہوں نے جو خطاب کیا اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین اب بات کریں گے چیف جسٹس امرت آب اندیال کے حوالے سے آخری ان کا خطاب اور نئے عدالتی سال پر فل کوٹ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا کچھ ریمارکس تھے ان کے جانب سے وہ سامنے رکھے گئے جن کا ہم ذکر کریں گے اپنے اس سوال میں کچھ انہوں نے کہا جو باتیں تھیں فروری دو ہزار تئیس میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ کئی آئینی مقدمات کئی آئینی ایشوز رکھے گئے جس میں عدالت کو کافی الجھایا گیا کچھ امتحان تھے جو کہ عدالت کے امتحان تھے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عدالت سخت امتحان کا کئی بار شکار بنی اور یہی نہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے لیکن ان کے کام کا طریقہ اور میرا طریقہ اور ہے اور یہی نہیں بلکہ چیف جسٹس عمرت آب اندیال نے کہا کہ میڈیا معاشرے کی آنکھیں اور کان بھی ہیں فہیم آپ کی جانب میں آؤں گے سب سے پہلے آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ جو دور تھا چیف جسٹس عمرت آب اندیال کا عدالتی دور کیسا رہا پھرکہ ایک تو آپ ہر دفعہ جو ہے نا مجھے توہین عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں تو یہ جو عمرت آب اندیال صاحب کا دور تھا نا اس دور کے لیے ایک جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انصاف دور آسمان پہ چمکتا چاند بنا ہوا تھا اور انصاف کی اصل تشریح یہ ہے کہ آپ کی دہلیز پر ملے جو نہیں مل رہا لوگوں کو عام لوگوں کو نہیں مل رہا مورت آب اندیال صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں وہ تو چلیں انہیں ابھی ایک موقع اور ملے گا ابھی اپنی بات کرنے کا بھی کھل کورٹ ریفرینس جب ان کی جانے کے اوپر ہوگا تو سترہ ستمبر کو تو وہ اس وقت بھی باتیں کریں گے آور اول اگر میں یہ دیکھوں تو عمرت آب اندیال صاحب کے اس دور میں سیاسی معاملات جو ہیں وہ زیادہ عدالتوں میں سنے گئے اور ان کے جو ججمنٹس آئے ان سے ایک ٹلڈ جو ہے وہ نظر آیا خود ان کی ساس آئے باقی جو آڈیو لیک ہوئی جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی دوسرے معاشرے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی تو شاہد کہ جو عمرت آب اندیال صاحب کے عہدے پر جو شخص وہاں موجود ہوتا وہ ریزائن بھی کر دیتا لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں ہم ایسا کوئی ٹرینڈ سیٹ آج تک کر ہی نہیں سکے کہ جناب کوئی حاصل ہو جائے تو کوئی وزیر ریلوے مستعفی ہو جائے کوئی کچھ اور ملک میں ہو جائے تو وہ شخص مستعفی ہو جائے جس سے متعلق وہ بات ہے بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی آڈیو سامنے آئی لیکن وہ خاموش رہے نہ انہوں نے ریزائن کیا نہ اپنے پیسلوں میں وہ ٹلٹ جو نظر آ رہا تھا اس کو بیلنس کر سکے اب جب یہ سیچویشن ہو تو امرتہ بندیال صاحب کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا انصاف وہ دے سکے کیا انہوں نے عام آدمی کی کیسز کو سن کر عام آدمی کو انصاف دیا جو سو موٹو انہوں نے نو ماہ میں وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ہی لیا بھئی آپ نے کیوں نہیں لیا ڈالر کے اوپر آپ نے کیوں نہیں لیا پیٹرول مہنگا ہونے کے اوپر آپ نے کیوں نہیں لیا جب مہنگای اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور پھر جو ہے جب ایسا کچھ نہیں کرتے تو پھر جب چیپ آف آرون سٹاف آ کر سب کچھ ایسا کرتے ہیں اور جو اس کے نتیجے میں چیزیں نیچے جانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہر شخص یہی سوچتا ہے وہ پھر نہ آپ کی طرف دیکھتا ہے نہ وہ وزیر آزم کی طرف دیکھتا ہے وہ پھر ایک ہی طرف دیکھتا ہے کہ یہاں سے چیزیں درست ہوں گی تو یہ جو کمزوریاں ہیں نا ریاستی دیگر ستونوں کی انہیں دور کرنا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ سترہ ستمبر کو آخری اپنا فل کورٹ ریفرنس کریں گے تو وہاں پہ وہ یہ بات مانیں آزم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان کی تائیناتی کے ایک سال میں تو تئیس ہزار کیسز تھے جو کہ نمٹائے گئے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے جو اوورال ان کا دور تھا عدالتی دور اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے اچھا ان کی تائیناتی کے دوران کوئی ایسے فیصلے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر پائے دیکھیں ان کا پورا ٹینیور آپ دیکھیں گی نہ اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں بین بین ان کا ٹینیور ہے کچھ چیزیں ضرور ہیں جو ڈسکس ہوتی رہیں گی good to see you کی good to see you اس کے علاوہ رات بارہ بجے عدالتوں کا کھلنا اس کے علاوہ نوے روز میں انتخابات نہ ہونا صوبوں کے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر human rights violation کے اوپر ان کی خاموشی مقدمات کے فیصلے نہ آنا پھر جس طرح فہم صاحب کہہ رہے ہیں ایک tilt بھی واضح طور پر نظر آنا لہذا overall اگر ہم دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا قابل ذکر کیزیں ہاں controversy ضرور ہیں اور دیکھیں یا تو ان کے فیصلے بولتے ہیں یا ان کے حق میں ہی کچھ لوگ بول پڑتے ہیں اگر فیصلے نہیں بولے لیکن بندیال صاحب کے نہ فیصلے بول رہے ہیں نہ کوئی بھی stakeholder ان کے اس وقت حق میں بول رہا ہے اگر ان کا tilt پی ٹی آئی کی طرف تھا تو میں دیکھتا ہوں ٹرولنگ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے اور ٹرولنگ ادھر مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ان سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو لوگ خوش ہو سکے اور نہ ہی کوئی سیاسی جماتے ہاں جاتے جاتے کچھ ایسا کام کرتے کہ عام آدمی کو رلیف دے جاتے فہیم نے درست بات کی کہ ایک سو موٹو نہ لیتے عام آدمی کے لیے بجلی کے اوپر کچھ سو موٹو لیتے پیٹرول کے اوپر لیتے اٹھے کے اوپر لیتے جو افغانستان سمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر لیتے ایسا کام کرتے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا تاکہ ان کے فیصلے یاد رکھے جاتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے فائد عیسیٰ صاحب کا میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بہت مارجن ہے اور اگر فائد عیسیٰ صاحب رول آف لا کی ایمپلیمنٹ کے لیے کوئی یہاں پہ کر جائیں گے تو ان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے سوہیل صاحب جسٹیف جسٹس عمرت آب اندلیس کی طرف اشارت تو کر رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کام کا مختلف ہے اس دور سے کمپیریزن کس طرح کریں گے آسانا دیکھئے معاملہ صرف از خود نوٹس لینے کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ از خود نوٹس بھلے آپ نے نہیں لیا بھلے آپ نے صرف ایک از خود نوٹس لیا لیکن آپ نے قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق آپ نے ریلیف کی صدق دیا انصاف کی صدق کیا یہ بہت میٹر کرتا ہے دیکھئے معاملہ ان کے دور کے اندر جہاں سے سب سے زیادہ ان کے اوپر سبنکوٹ پاکستان کے اوپر تنقید بھی ہوئی لوگوں نے اب سوشل میڈیا کا وقت ہے دیجنل میڈیا ہے ہر ہیرنگ کے دوران آپ کی ہر ایک بات کو بہت منیوٹلی ابزرب کیا جاتا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ جب دو ہزار سترہ میں کچھ ایسے فیصلے آنا شروع ہوئے جس کے پاکستان کی سیاست پاکستان کی معاشت کے اوپر گہرے اثرات تھے اس کے بعد عمرتہ بندیال صاحب کا جب ٹائم آیا تو ان کے پاس ایک گولڈن اپورچنٹی تھی کہ وہ ایک نئی ڈیریکشن سیٹ کر سکتے اٹلیسٹ کسی جگہ کے اوپر یہ شائبہ نہ آتا کہ آپ کے فیصلوں کے اندر ٹیلٹ ہے یہ شائبہ نہیں آنا چاہے تھا کہ جس طرح کبھی ٹم ٹم یوز کرتے ہیں کہ وکر کے دونوں جانب آپ کھیل رہے ہیں وہ نہیں آنا چاہے تھا آپ کو آئین اور قانون کو مد نظر رکھے فیصلے کرنے چاہیے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پنجاب اسمبلی ڈیزول ہوئی اور وہ معاملہ وہاں پر الیک پنجاب اسمبلی کے انتخاب کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور آج خود بھی اس بات کا گلا کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ ہمیں سیاسی اور معاملات میں الجھایا گیا تو وہ ٹائم تھا کہ وہاں پہ وہ وزڈم پرویل کرتی اور اس کو ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جاتا اور اس کے بعد جتنا انہوں نے اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی اس کا ریزلٹ کوئی مصبت نہیں ملا تو اوورال ان کا ٹائم دیکھا جائے تو کوئی انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے اچھے الفاظ سے یاد رکھنا مشکل ہوگا میرے خیال میں جتنے متنازعہ ان سے سٹیٹمنٹس اور جتنا فیصلے ان کے ساتھ جھڑے رہے تو اچھا دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چلیں آپ اگر فیصل جس طہاں بھی کر رہے ہیں آپ اٹیز جو کورڈ اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں کیسز کی پنڈینسی تھی جو عام آدمی کی کیسز تھے اس کے اندر بھی آپ بڑی پیشرف نہیں کر پائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان جو ایک سپریم عدالت ہے اس کے تقریم کو بڑھانے کبھی باعث نہیں بن پائے ہم سب نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایسے کیسز ٹیک اپ کی ہوئے تھے ایسے آڈیو لیگ سامنے آئی جس کے اوپر آپ خود ایکشن کرتے لیکن وہ ایکشن نہ ہوئے لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے شہرہ دستور کی اوپر وہاں کنٹینر لگے وہاں پر دھرنا ہوا وہاں پر احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ پاکستان کے جس طریقے سے للکارہ گیا تو یہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے فیصلوں میں لکھا کہ ہمیں دباؤ ملانے کی کوشش کی تو ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ نے اس ادارے کی تقریم میں کمی کا باعث بنے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے یہ معوشی استحکام ہے وہ عالی عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ یقینی طور پر جڑا ہوتا ہے بلکل منسلک ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ جو پچھلے سالوں میں گیپ کریٹ ہوا ہے اس کو کیسے ختم کرتے ہوئے اس کو کیسے اوپر کرتے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے گوڈ ٹو سی اوپر ان کو تنس کیا جاتا رہا اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آئینی ایشوز میں جس طرح سے عدالت کو جائے گیا ان ایشوز میں عدالت ایک یوں کہہ لی جئے کہ امتحان کا شکار تھی جس امتحان سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں تھا آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ دور ان کا اگر وہ اس سے خطاب نہ بھی کرتے کیونکہ زیادہ تر وقلہ یہ چاہتے تھے کہ جو نئے چیف جسٹس ہے وہ خطاب کرے اس تقریب سے لیکن انہوں نے اس اپرچنیٹی کو گین کیا اور ابھی البدائی ریفرنس ان کا ہونا ہے نہیں ہونا یہ بھی ایک بڑا کوئیسٹن ہے لیکن اس میں تین چار باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو ان کا دور اس حوالے سے متنازے رہے گا کہ ان کے دور میں بہت واضح ترین ڈیویزن ہمیں بینچز میں اور ججز میں دیکھنے میں آئے فل کورٹ ان کی طرف سے بٹھایا نہیں گیا نہ وہ میٹنگ کال آؤٹ کی گئی پورے اس ایک سال میں پھر یہ کہ نشست کی ججز کی وہ پورے سال خالی رہی انہوں نے اس نشست کو بھی پل کرنے کی کوشش نہیں کی اگر کی تو کامیاد نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ججز تائناتی کے اوپر بھی جو بینچز کے ججز تھے ان میں اختلافات پائے جاتے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے قریبے رفقہ کو یا جاننے والوں کو یا جن کی اوپر آپ کا جھکاؤ ہے ان کو آپ لانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر باقی ججز متفق نہیں تھے دوسرا حوالہ یہ تھا کہ ان کے جو دیسیزن سیبل کو صحیح کہا آزم چودی صاحب نے کہ انہوں نے کون سا کوئی بڑا ڈیسیزن دیا ہے جس کے اوپر بات ہو ان کے ڈیسیزن کے اوپر کسی نے ایگزیکیوشن نہیں کی عمل درامت نہیں ہوا دیکھیں بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا عدالتی جتنا کونٹروورشل تھا عمل درامت اس کے اوپر پھر بھی ہوا گلانی صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا جتنا غلط یا صحیح فیصلہ تھا لیکن اس پر عمل درامت ہوا نواز شریف صاحب کو پاناما کے ترور نکالا گیا غلط یا صحیح تھا لیکن پھر بھی اس پر عمل درامت ہوا انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی الیکشن اس مہینے اس تاریخ کو ہونے چاہیے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا آج تک کتنے مہینے اوپر ہو چکے ہیں نہ کے پی کے میں نہ پنجاب کے اوپر الیکشن ہو سکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکے جب کوئی عدالت کوئی عدالت اعلیہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزن ہی نہیں رکھتی ہے تو میرے خیال سے ایک تب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کروا سکے تیسری بات یہ تھی کہ جو ان میں ڈیویجن ہے ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں کبھی ڈیویجن نہیں رہی لیکن جو ڈیویجن تھی وہ اتنی تقسیم اتنی واضح تھی کہ اس کے اوپر کبھی بھی اس طرح لبکشائی نہیں ہو یہاں جو دیگر ججز ان سے خائف تھے وہ بینچز میں آکے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور اپنا اختلاف جو ہے وہ زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھر یہ اس حوالے سے بھی بڑے یونیک رہے کہ یہ واتس ایپ کے اوپر بینچز بنا دیتے تھے از خود نوٹس لے لیتے تھے لیکن اس کی ڈومین نہیں پتا ہوتی تھی پھر یہ کہ جب پیکٹس ایل پوسیجر ایکٹ آیا اس کو بھی نافذ ہونے سے پہلے روک دیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی لیکن اس کو فل سٹاپ لگا دیا گیا پھر انہوں نے بہت سے ایسے ایسیوز جو کہ ایک پولٹیکل پارٹی سے تعلق ٹکتے تھے اس کی درخواست آج جمع ہوتی تھی اگلے دن اس کو کال کر لیا جاتا تھا چھپن ہزار کیسز پینڈنگ ہیں خود چیف جسٹس آف پاکستان صاحب فرما رہے ہیں لیکن وہ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتی مسائل میں ہو جایا تو بھائی آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا آپ کی پرسنل چوائس تھی کہ آپ کون سے کیسز ٹیک اپ کریں اور کون سے کیسز نہ کریں لوگوں کے مہینوں سالوں سے کیسز پینڈنگ میں ہیں لیکن ان کا نمبر نہیں آتا یہاں پر آج درخواست دائر ہوتی ہے اور اگلے دن صبح لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اگر آپ کو بائیس بینچ نہ کہا جائے بائیس اجلیہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے لور کورٹس کو پریشرائز کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جو آپ کی لور کورٹس ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ خود کہنے کہ جی میں سینڈویج بن گیا ہوں لور کورٹ اور اپر کورٹ کے بیچ میں تو کم از کم آپ کو اپنی کورٹس کو لوریج دینا چاہیے سپیس دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب کی طرح چیف جسٹس آپ پاکستان صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ سیاہ تاریخ کا حصہ رہے گا جو ہم بھی پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک کی طرف مجھے جانا ہے آپ سب کا پوائنٹ کلیر ہے جی ٹوئنٹی اجلاس اور بھارت کی کامیوں کے حوالے سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی بات کریں گے جی ٹوئنٹی اجلاس کے حوالے سے نئی دیلی میں بھارت نے امریکی صدر کو اور ساتھی ساتھ فرانسیسی صدر کو برطانوی وزیراعظم کو اور سعودی فرما روا محمد بن سلمان کو بلا کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک مستقبل میں بڑی منڈی ثابت ہونے جا رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ بڑی تجارتی رہداریوں میں شامل ہونے کے اہل بھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ازاد ہوئے تھے بھارت کے ساتھ لیکن آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آزم صاحب دیکھیں سانا اس وقت تو کوئی تقابلی جائزہ آپ لے ہی نہیں سکتے آپ کا بنتا نہیں ہے کہ موشت کے اوپر آپ اس وقت بھارت کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں ٹھیک بدکسمتی سے کیونکہ اس وقت وہ چھے سو بلین ڈالر سے زیادہ ریزرو لے کے بیٹھے بیٹھا ہے جبکہ ہم ایک بلین کے لیے آئی ایم ایف کے آگے منتے ترلے کرتے رہے ہیں اور بڑی مشکل سے ہمیں تین ارب ڈالر کے پیکج میں سے ایک ارب ڈالر ابھی ملا ہے اور اس پہ بھی ہم بہت خوش ہو رہے ہیں جس سے ہماری ساری امیدیں وابستہ تھی کہ مولک کا جو نظام ہے وہ چلے گا دیکھیں اس وقت بھارت کے اندر جو وہاں پہ انہوں نے سمیٹ کی ہے اس نے دنیا میں کاروبار کا اور دنیا کی منڈیوں کا بلکل ایک ٹرینڈ چینج کی ہے اور ہم سی پیک کے اوپر ساری ہماری تھی انحصار تھا سی پیک جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کہیں اس کی کوئی وقت اور حصیت مجھے نظر نہیں آ رہی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو پچھلے ہم ساڑھے تین سال دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اس وقت یہ تھا کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے تعلقات خرابی کی طرف جا رہے تھے اس کے بعد سولہ ماہ دیکھیں پی ڈی ایم کے جس سولہ ماہ کے اندر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر آتے تھے ورنہ وہ جہاز پر ہی پائے گئے ہیں اور مختلف ممالک کے دورے کرتے ہوئے اور وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے وہ جو پی ٹی آئی نے جو معاملات خراب کیے تھے ہم نے وہ سارے بحال کر لی ہیں اب دنیا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے روابت ہیں اس کا مو بولتا ثبوت ہمیں کل ملیا کہ ہمارے دنیا کے ساتھ کتنے ایک اچھے روابت ہیں اگر دنیا کے ساتھ ہمارے روابت ٹھیک ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنہ نہ کرنا پڑتا اور کل بھی بلاول بٹو صاحب وہ تقریر فرما رہے تھے کہ دنیا سے دوستانہ تلقات قائم کر لیے بھئی آپ کی ذاتی دوستیاں ضرور ہو گئی ہوں گی لیکن اس ملک اور اس قوم کی دوستیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی دنیا کسی ملک کے ساتھ یا کسی بھی سربراہ کے ساتھ اگر ہمارے تلقات ٹھیک تھے سعودی عرب کے حوالے جو ہم نے اتنے پروپگنڈے سنے تو پھر کمز کم محمد بن سلمان صاحب کو پاکستان میں رکھنا چاہیے تھا یہی سوال لے کے فہیم میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں آپ کو صورتحال کیا لگتی ہے آنے والے وقت میں کیونکہ سعودیہ اور انڈیا ان کی تجارت دیکھ لیجئے اٹھا کے کس طرح سے پانچ ٹریلینڈ ڈالر سے زائد ہے اور یہی نہیں بلکہ آنے والے سالوں میں دگنی ہوتی جائے گی دوہزار تیس تک کی سٹیٹسٹکس بھی سامنے رکھتی ہیں بھارت کے وزیراعظم نے ہم کانا سٹینڈ کرتے ہیں انڈیا ایسی کے تیسی انڈیا کچھ نہیں ہونا جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کرنے جا رہے ہیں ہم جو یہ تقابل کرنے لگے سی پیک کا اور جناب ہم جو انڈیا کی تجارتی رہ داری ہے اس کا بلکل غلط موازنہ ہے کوئی دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے سی پیک بن رہا تھا چائنہ سے پاکستان اور ہم نے بس تیشیای ریاستوں تک جانا ہے ہم نے وہاں کے ذریعے یورپ تک جانا ہے وہ ایک بلکل الگ منصوبہ ہے جو مکمل ہوگا تو پاکستان کو اس سے بہت کچھ ملے گا یہ جو معاہدہ ہے جس کی طرف جو ہے جی ٹین ٹی جلاس میں بات ہوئی ہے یہ بلکل ایک الگ چیز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں انڈیا نہرے سویس کی بجائے جو ہے وہ دوسرے راستے بنانا چاہتا ہے جہاں سے وہ اسرائیل تک پہنچ سکے اپنے تجارت وہاں کر سکے یورپ تک پہنچ سکے اصل میں جو اس میں کام ہوگا وہ تو مشرق وستہ میں ہونا ہے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ آپ کو بیسکلی ریل کا نظام بنانا پڑے گا ریل کا ایک ایسا دھانچہ بنانا پڑے گا مشرق وستہ کے تمام ممالک کے درمیان جس کے ذریعے آپ بندرگاہوں تک پہنچ سکیں جو وہاں نہیں ہے تو یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے دلی ہنوز دور ہے دلی کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی ٹوئنٹی کے وقت دلی کا حال کیا تھا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی صفائی ایسی اقدامات ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا پہلے اپنا دلی تو ساپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جی ٹوئنٹی جلاس کراتے ہیں پھر اس سے بات چلے جائیں آگے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے آپ کو خط لکھا جی ٹوئنٹی کے جلاس کے موقع پر کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں سارے ایک جگہ ہیں سارے ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر بھی دیکھ لی جئے گا جہاں انسانی حقوق کتنی زیادہ خلاف پرزی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو بات نہیں کی آپ نے جی ٹوئنٹی میں اتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہا کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو میرا سمپل وہ یہ ہے کہ اس کا تقابل نہ کریں تجارتی رہداری کا پاکستان کے سی پیک کے دونوں بلکل الگ روٹس ہیں وہ مشرق وستہ ہے یہ ہماری وستی ایشیای ریاستوں کے لیے ہے جو سی پیک جب کمپلیٹ ہوگا اور آپ آج بھی دیکھ لیے اس کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا فائدہ ہوگا ہمیں پھر ایک آخری بات میں میں ایک ایٹ کر دوں جللی سے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جو تجارتی منصوب آیا ہے نا اس سے پاکستان کو ایک اور انگلی سے کیسے فائدہ ہوگا چین اپنی پوری طاقت اس بات پہ لگا دے گا کہ وہ جلد سے جلد سی پیک کو جو ہے وہ مکمل کرے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا چلیں ٹھیک ہے آپ کا فہیم میں یہی کہہ سکتی ہوں سنا آپ کے طرف سوال لے کہ ایک بار پھر سے میں آؤں گی آپ کو کیا لگتا ہے ہم آزاد ہوئے تھے ایک ساتھ بھارت کے ساتھ لیکن بھارت کو دیکھ لیجئے اور ہمیں دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے وقت آپ کے پاس کم ہے میں کوئیٹلی دو چیزیں صرف کہنا چاہوں گی کہ جی ٹوینٹی کے حوالے سے جب انیس سو نینیانوے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان بیس ایسے ممالک میں شامل نہیں ہوتا تھا جو کہ زیادہ سٹرونگ تھے ایکنومیکلی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈونیشیا اٹلی اور غالباً میکسیکو جیسے ممالک بھی اس میں شامل ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ تیسری کیٹیگری کے ملک یہ پھر بھی ہم سے بازی لے گئے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو بیس ممالک ہیں یہ ایٹی فائی پرسنٹ اندسٹریل پروڈکشن دیتے ہیں پوری دنیا کو کم از کم ہم ایٹی فائی پرسنٹ میں کچھ حصہ تو ڈال سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے جو روٹس کی بھی ڈیبیٹ نہیں ہے اور جو شاید انڈیا کیا کر رہا ہے اس کی بھی ڈیبیٹ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے اگر ہم اس وقت سینیریو دیکھیں تو جس طریقے سے موجودہ آرمی چیف اور جو ساب کا حکومت ہے اور اب جو کرنٹ حکومت ہے یہ اگر اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں اگر ہم نے معاشی ری فارمز نہیں کیے تو شاید ہم جی ٹوئنٹی کے جی ہنڈرڈ میں بھی شامل نہیں ہو سکیں گے اور ہمیں بجائے اس کے کہ کسی اور سے مقابلہ کرنا ہو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر کروڑوں روپے کے ڈالرز دیلی بنیادوں پر سمگل ہو رہے ہیں جہاں ایران سے اور اخوانستان سے کروڑوں کا مال سمگلنگ ہو کر آ رہا ہو تو وہاں پر آپ جی ٹوئنٹی میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے آپ جی ہنڈرڈ میں شامل ہونے کبھی سوچ نہیں سکتے تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں دوسروں کے اوپر اونی اٹھانی چاہیے ٹھیک ہو گیا سہیل وہی جو مسائل ہے جن کے طرف اشارہ کر رہے ہیں سنابی ایرانی تیل کی بات کر لیجے ڈالر کی بات کر لیجے اور سمگلنگ اس حد تک ہے کہ کرپشن اس حد تک ہے جسے کنٹرول کرنا مشکل ترین ہو چکا ہے کہ آرمی چیف اب ہم معیشت کا بیڑا اپنے ہاتھوں میں اٹھائی دکھائی دے رہے ہیں کہ اب وہ ٹھیک کریں گے اس کی ذمہ داری لے چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے میں کئی حالات پاکستان کے بہتری کی طرف جاتے دکھائی دیں گے کیونکہ کمپیریزن تو بھارت کے ساتھ ہمارا بنتا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے مائرین بھی کہہ رہے ہیں آپ نے جین نے ایک خواہشات اتماناؤ کا اظہار کیا میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن حقیقت اس کے برقس ہے میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا یہ جو جی ٹونٹی موالک اکنومک روڈور کے کنسپٹ دیا ہے یہ بیسیکلی سی پیک کو تو کاؤنٹر نہیں کر رہا لیکن سی پیک جس منصوبے سے ڈرائیو ہوا تھا وہ تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اس منصوبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عالمی طاقتوں نے ایک نیا پلان اپنا لانچ کیا ہے اور اس سے ڈیفنیٹلی چائنا کا جو پلان تھا ایک سو پچاس کنٹریز کو کنیکٹ کرنے کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کے ساتھ تو وہ تو اسے ایفیکٹ ہوگا جو سی پیک تھا وہ بی آرائی منصوبے کا حصہ تھا اور بد قسمتی کے ساتھ سی پیک کو ہم نے بدترین بورے طریقے سے ہم نے متاثر کیا ہے اگرچہ کہ ابھی جلیل عباس جلانی صاحب نگران پاکی وزیر برائے خارج کہتے ہیں اور کہہے تھے کہ ہمارے سب ممالک ساتھ بہت اچھے تلقات ہیں لیکن میں آپ کو باوسوک ذرائع سے اور کچھ ڈاکومنٹری ایویڈینس کی روشنی بھی بتا رہا ہوں نگران وزیر خارج نے ایک اعلیٰ سطحی جلاس بریفنگ دی جس کے اندر چین انڈیا امریکہ افغانستان سے جو ہمارے تلقات ہیں اس کے پر بات کی اور ایک چین سے متعلق انہوں نے کہا کہ چین ہم سے خائف ہے چین ہم سے خوش نہیں ہے جو پاسٹ پچھلے چار پانس سالوں میں جس طریقے سے ہم نے چین کو ڈیل کیا تو سی پیک کے منصوبے کو اس وقت بریکیں لے گئی ہوئی ہیں جو پاکستان کو اس کے فروٹس ملنے تھے ابھی تک وہ اس طریقے سے نہیں ملے سڑکیں بن گئے اس کے اوپر ہم ہیپی ہیں اصل سی پیک یہ نہیں تھا انڈسٹیل گروتھ ہونی تھی سپیچل اکنومک زون بننے تھے ٹریڈ ہونی تھی وہ نہیں ہو پا رہے اس کو بریک لگی ہوئی ہے جو زخیرہ اندوزگوں کو ایک کھلی چھوٹ مل چکی تھی ان کا پورا ایک نیٹورک بنا ہوا تھا ایک ویشیس سائیکل تھا وہ بریک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پیمانے کی اوپر بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بلخصوص پہلی بڑے پیمانے کی اوپر کاروائی ہوئی ہے تو اس کاروائی کو جاری رہنا چاہیے اسی سے ہی پاکستانی عوام کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے اور اسی سے ہی ہماری معاشر کا مفاد جڑا ہوا ہے بسورت دیگر جس مشکل ترین صورت حال سے ہم دو چار تھے ہمارے پروسی ملک افغانستان نے جتنے وہاں پہ انہوں نے اپنے ریزرور بلڈ کیا وہاں پہ جتنے ڈالر کی ریل پیل ہوئی ہے وہ کہاں سے گئی ہے وہ پاکستان سے گئی ہے اس کے ساتھ ہمیں جہاں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں وہ کریک ڈاؤن لازمی ہونے چاہیے افغان ٹرانزیٹ ریڈ بہت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اسے بھی ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے افغان ٹرانزیٹ ریڈ کے نام کے پر کئی ملین ڈالر کی اشیاں ایمپورٹ کی جاتی ہیں وہ راستے میں ہی ڈالر کنٹیننس کھول کے فروخت کر دی جاتی ہیں افغانستان جاتے ہیں وہاں سے مال واپس آ جاتا ہے نقصان پاکستان کی موشد کو پاکستان کی ذرہ مبادلہ کے زخائر کو پہنچتے ہیں تو اس کے کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے افغان ٹرانزیٹ ریڈ سے ہمیں کیا نقصان پہنچ رہے ہیں تو یہ کریک ڈاؤن کا سسرا جاری رہے گا تو صورتحال مزید ہمیں آنے والے جنہوں میں بہتر ہوتی دکھائی دے گی بلکل اور ساتھی ساتھ آرمی چیف نے جس کرپشن کی طرف بھی اشارہ کیا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ اب کرپشن کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہمارا پاکستان ہے وہ سٹیبل ہو جائے اور سٹیبلیٹی کی طرف آگے بڑھتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے سنہ کیوان کو ہمارا پاکستان سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ